اسلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل پر جہاں ہم آپ کو صحت اور بیماری کے حوالے سے اہم معلومات فرام کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے سسٹک فائبروسس پر جو ایک موروسی بیماری ہے اور خاص طور پر پھپنوں اور حازمے کے نظام کو متاثر کرتی ہے ہم جانیں گے کہ اس بیماری کے اسباب کیا ہیں علامات کیا ہوتی ہیں اور اس سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اپنائی جا سکتی ہیں آخر میں ہم آپ کو کچھ ہربل علاج کے بارے میں بھی بتائیں گے جو اس بیماری میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں سسٹ فائبروسس ایک جینیتی بیماری ہے جس میں جسم کے اندرونی آزا خاص طور پر پھپڑے اور نظام حازمہ میں گاڑے اور چکنے والے بلگم کا زیادہ مقدار میں بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ بلگم فیپڑوں میں سانس لینے میں مشکل پیدا کرتا ہے اور حازمے کو متاثر کرتا ہے جس سے کئی پچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں تو آپ بات کرتے ہیں سسٹک فائبروسس ہونے کی وجوہات کے ہیں سسٹک فائبروسس دراصل ایک جنیتی بیماری ہے یعنی یہ ایک خاص جین میں خرابی کے باعث ہوتی ہے یہ جین سی ایف ٹی آر سسٹ فائبروسس ٹرانس ممبرین کنٹنگس ریگولیٹر ہے جو جسم میں سیال اور نمکیات کے توازن کو پر قرار رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے جب یہ جین خراب ہو جاتا ہے تو پھپڑوں اور دوسرے آزامیں گارہ اور چپکنے والا بلگم بننے لگتا ہے اگر دونوں والدین میں سی ایف ٹی آر جین کی خرابی موجود ہو تو ان کے بچے کو سسٹک فائبروسس ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اب آپ کو اگاہی دیتے ہیں سسٹک فائبروسس کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں لیکن عام طور پر یہ پھپڑوں اور نظام حازمہ پر اثر انداز ہوتی ہیں آئیے ان علامات پر ایک نظر ڈالتے ہیں پہلے نمبر پہ ہیں فکڑوں کی علامات بار بار خانسی اور سانس لینے میں دشواری جہرہ اور چپکنے والے بلگم کا بننا سانس میں خرخراہٹ نمونیاں اور بروکائٹس کا بار بار ہونا گسرے نمبر پہ آتی ہیں نظام حازمہ کی علامات غذا کا صحیح طریقے سے حازم نہ ہونا پیٹ میں درد وزن میں کمی اور جسمانی کنزوری چربی والے بددودار پخانے نمبر تین جلد پر نمک کا جمع ہونا خاص طور پر پسینہ آنے کے بعد بار بار ہونے والے انفیکشن مردانہ بانجپن کا امکان حالانکہ سسٹک فائبروسس کا مکمل علاج فی الحال ممکن نہیں لیکن کچھ حافاظتی تدابیر اختیار کر کے اس بماری کی پچیدگیوں کو کم کیا جا سکتا ہے پہلے نمبر پہ فیپڑوں کی صفائی روزانہ فیپڑوں کی صفائی اور فیزیو تھرپی کریں تاکہ بلگم کا اخراج ممکن ہو دوسرے نمبر پہ سانس کی مشکیں سانس کے مختلف مشکیں اپنائیں تاکہ فیپڑوں کی کارگردگی پہتر ہو سکے نمبر تین متوازن غزہ ہائی کیلوریز اور پروٹین سے بھرکور غزہ کا استعمال کریں تاکہ جسمانی کمزوری سے بچا جا سکے نمبر پانچ دعاوں کا استعمال موالج کی تجویز کردہ عدویات اور انزائم کا بقاعدہ استعمال کریں تاکہ حازمیں اور فیپڑوں کی حالت بہتر ہو سکے ہم بات کرتے ہیں کچھ قدرتی حربر علاجوں کی جو سسٹک فائبروسس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں یہ علاج بماری کا مکمل علاج تو نہیں ہے لیکن علامات کو کم کرنے اور جسم کی عمومی صحت کو بہتر کرنے میں مددکار ثابت ہو سکتے ہیں پہلے نمبر پہ ہے ادرک ادرک قدرتی انٹی انفلامنٹری خصوصیت رکھتا ہے جو فیپڑوں میں سوجن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے دوسرے نمبر پہ ہے حلدی حلدی میں موجود کرکیومن جسم کے مدافتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے اور انفیکشن کے خلاف لڑتا ہے نمبر تین پہ ہے تلسی تلسی کے پتوں کا استعمال بلگوں کو پکلا کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے جس سے سانس لینے میں آسانی ہو سکتی ہے نمبر چار پہ ہے شہد اور لیمو شہد اور لیمو کا مکشر سانس کی خرخراہت اور گلے کی سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے نمبر پانچ پودینہ پودینے کے پتوں کا استعمال نظام حازمہ کے مسائل میں بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے سسٹرک فائبروسس جیسی بیماری کے ساتھ چینہ مشکل ہو سکتا ہے لیکن صحیح علاج حافظی تدابیر اور ہر بر علاجوں کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو پہتر بنا سکتے ہیں اس بیماری سے لڑنا صبر اور حوصلے کا کام ہے اور آپ کی محنت اور دیکھ پال آپ کو ایک پہتر زندگی گزارنے میں مدد دے سکتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیو مل سکیں اللہ حافظ صحت مند رہیں خوش رہیں موسیقی